بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب آپ امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گئے you are watching my official youtube channel ہمائیوز ایجوٹینمنٹ ٹی بی جی دوستو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک اور اچھی کتاب لے گئے ایک اور بہترین اوثر کی کتاب کا نام ہے history of political theory by جارج ایچ سبین جی ہاں جیسے کہ آپ سکرین پر نظر آ رہے ہیں history of political theory by جارج ایچ سبین دوستو css اور pms میں political science کا جو پیپر ہے اس میں زیادہ نمبر لینے کے لئے یہ ایک بہترین کتاب ہے اس میں سارے content کو نہ صرف cover کیا بڑکہ comprehensive طریقے سے cover کیا گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جارج ایچ سبین ان کی execution آپ کی نظروں سے گزری ہوگی اور اسے ایک پائے کا اور اعلیٰ درجہ کا author مانا جاتا ہے سو آپ دوستوں سے request ہے کہ آپ political science کا جو paper one ہے اور اس کا کچھ paper two کا بھی حصہ اس میں cover ہوگا اس کے لئے آپ یہ book purchase کر لیں زبردست کتاب ہے اور پڑھنے سے آپ کو واقعی پتا چلے گا کہ اس نے آپ کے جو معلومات اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے سو دوستو چلتے ہیں آج کی کتاب کی ریویو کی طرف جی دوستو اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کتاب کی کانٹنٹ جیسا کہ آپ کو پتا دوستو کتاب کی جو کانٹنٹ ہیں بڑے ہی دبردست جاندار ہیں اور اس کے آپ cover ہی دیکھ لیجئے پہلا جو chapter ہے وہ ہے city state دوسرا political thought before plateau plateau the republic اس میں دیکھئے جی کہ republic میں کتنا کچھ لکھا ہے the need for political science which is knowledge the incompetence of opinion the state as a type reciprocal needs and division of labor classes and souls justice property and family education the omission of law plateau the states and the laws جی دوستو آپ دیکھ لیجئے کہ آخر نے کتنے comprehensively plateau کا جو ٹاپیک ہے کتنے زبردست جو اسے cover کرنے کی کوشش کی گئی ہے سو میری آپ دوستوں سے یہی request کہ آپ یہی کتاب پڑھیں مارکیٹ میں اچھی available ہے اور آپ political science css pms کے لیے یہ کتاب پرید لیں آگے چلتے ہیں جی Aristotle پہ کتنے تین چار ٹاپک لکھیں پھر Aristotle political actualities twilight of city state ہے جی پھر آپ دیکھ لیجئے جی جی اس میں اگلا ہے جی تیوری تیوری آف یونیورسل کمیونٹی laws of nature ہے جی نیکسٹ ہے رومن لائر دا سسارو ہے سسینہ ہے دی فوک اینڈ اٹس لو ہے انویورسٹیٹر کانٹرو ورسی ہے جی یونیورسل ہیومن اے حمونیم ہے فیلپ اینڈ فیر ہے جی پھر آپ اس کے دیکھ لیجئے جی چرچ سٹیٹ کانٹرو ورسی ہے جی تیوری آف نیشن سٹیٹ ہے جی میکہ بھی لیجئے ارلی پروٹسٹنٹ ریفارمر ہے لائلسٹ ہے جی انٹی لائلسٹ تیوریز ہے جی انبورڈن ہے جی کئی سے جہاں بودھاں بھی بولتے ہیں جی تو آپ نے کوشش کرنے ہے کہ جیسے مرضی بولنے ہیں آپ کے سپیلنگ جو ہے وہ پیپر میں آپ صحیح لکھے آئے جی انگلینڈ کا جی آگیا جی سیول وار آگے جی تھومس ہابز ہے پھر کانٹریکٹ کے لسٹ آنے لگے ہیں جی ریڈیکلز ہیں کیومینسٹس ہیں جی ریپبلیکنز ہیں جی پھر جی لوک ہے کئی لوکی سے بولتے ہیں تو آپ اسے جو مرضی بول لیجئے کوشش کیجئے کہ اس کے سپیلنگ جو پیپر میں صحیح لکھئے اب تو پرننسیشن کا مسئلہ بھی گوگل نے حل کر دیا آپ نیٹ سے اس کی پرننسیشن کنسلل دوستو کر سکتے ہیں وہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو گیا پھر آپ آئیے جی آگے ری ڈسکوری آف کمیونٹی ہے جی روسو ہے پھر ہیگل ہے جی ہیگل ڈائلیکٹک نیشنلیزم ہے جی پھر لیبرالیزم ہے جی لیبرالیزم اور موڈرنیزم مارکس اور ڈائلیکٹک نیشنلیزم ہے کمیونیزم ہے فیشیزم اور نیشنل سوچلیزم جی دوستو دوستو یہ تھا اس کتاب کا جو آخری چپٹر اور اب دوستو آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ کتاب کا جو والیوم ہے وہ بڑا اچھا خاص ہے تقریباً چھ ساڑے چھ سو اس کے پی جیز ہیں جی اور بڑے ہی شاندار طریقے سے ریسرچ ورک کر کے لکھیں آپ کے لئے اور یہ کتاب پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ ضرور اپنے نالج میں اور اپنا جو تھوٹس کی مچیورٹی لیول ہے اس میں آپ خاطرخواہ اضافہ محسوس کریں گے سو دوستو لیکچر ختم کرنے سے پہلے آپ سے ہم بڑا ریکویسٹ ہے کہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرا چینل ہمائیوز ایجوٹینمنٹ ٹی وی کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور اپنے دوستوں سے بھی یہ چینل شیئر کیجئے تاکہ آپ کو میرے ہر نئی آنے والے ویڈیو بہت سانی مل سکے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھیں